پاکستان نے شیریوں کی واپسی کے لیے چمن بارڈر کھولنے کا فیصلہ کر لیا افغانستان میں پھسے پاکستانی اور مال بردار گاڑیاں بزر یا چمن داخل ہو سکیں گی بھی کر رہے ہیں اور سینٹ اسی طرح الحمدللہ آج اپنے بات ہوا ہے چیف انسٹر بردار گرنمنٹ انتظامیہ سے کہ جو وہاں پہ ترخان چمن بارڈر پر لوگ پسے ہوئے ہیں وہاں پہ جو ٹنکر اور گاڑیاں کری ہیں وہ کل سے انشاءاللہ پاکستان آنے کے لیے تیار ہے اور وہی پروسیجر جو ترخان بارڈر پر امپلیمنٹ ہو چکے کرنیتینا پہ رکھیں گا ان لوگوں کو اور اس کے بعد گھروں میں اور اپنا اپنے کام پہ پیجے گا پرائیمنٹ کے ایکشن کے بعد ترخان بارڈر پر جو بندشتہ وہ کل گیا اور وہاں سے پاکستانی آنا شروع ہو گیا اور ٹرانسپورٹ بھی آ گیا اور عوام وہ بہت مطمئن ہیں اس اقدام سے میں بھی اور مارا قوم کے لوگ اور تقریباً سارے جہان لوگ ہیں پرائیمنٹ سے مران خان صاحب کا شکر ادا بھی کر رہے ہیں اور سینٹ اسی طرح الحمدللہ آج میرے بات ہوا ہے چیف انسٹر بردار گرنمنٹ انتظامیہ سے ہے کہ جو وہاں پہ ترخان چمن بارڈر پر لوگ پسے ہوئے ہیں وہاں پہ جو ٹنکر اور گاڑیاں کریے وہ کل سے انشاءاللہ پاکستان آنے کے لیے تیار ہے اور وہی پروسیجر جو ترخان بارڈر پر امپلیمنٹ ہو چکے ہیں کرنٹینہ پہ رکھیں گا ان لوگوں کو اور اس کے بعد گھروں میں اور اپنا اپنے کام پہ پیجے گا پرائیمنٹر کے ایکشن کے بعد ترخان بارڈر پر جو بندشتہ وہ کل گیا اور وہاں سے پاکستانی آنے شروع ہو گیا اور ٹرانسپورٹ بھی آ گیا اور عوام وہ بہت مطمئن ہیں اس اقدام سے میں بھی اور مارا قوم کے لوگ اور پتھان تقریباً سارے جہان لوگ ہیں پرائیمنٹر امنا خان صاحب کا شکر ادابی کر رہے ہیں اور سینٹ اسی طرح الحمدللہ آج میرے بات ہوا ہے پرائیمنٹر پرچستان اور لوکل گورنمنٹ انتظامیہ سے کہ جو وہاں پہ ترخان چمن بارڈر پر لوگ پسے ہوئے ہیں وہاں پہ جو ٹنکر اور گاڑیاں کری ہیں وہ کل سے انشاءاللہ پاکستان آنے کے لیے تیار ہے اور وہی پروسیجر جو ترخان بارڈر پر امپلیمنٹ ہو چکے کرنٹینہ پر رکھیں گا ان لوگوں کو اور اس کے بعد گھروں میں اور اپنا اپنے کام پہ پیجے گا پرائیمنٹر کے ایکشن کے بعد ترخان بارڈر پر جو بندشتہ وہ کل گیا اور وہاں سے پاکستانی آنے شروع ہو گیا اور ٹرانسپورٹ بھی آ گیا اور عوام وہ بہت مطمئن ہیں اس اقدام سے میں بھی اور مارا قوم کے لوگ اور تقریباً سارے جہان لوگ ہیں پرائیمنٹر ملان خان صاحب کا شکر ادا بھی کر رہے ہیں اور سینٹ اسی طرح الحمدللہ آج اب میں یہ بات ہوا ہے چیپ انسٹر بڑھوچستان اور لوکل گورنمنٹ انتظامیوں سے کہ جو وہاں پہ ترخان چمن بارڈر پر لوگ پسے ہوئے ہیں وہاں پہ جو ٹنکر اور گاڑیاں کری ہیں وہ کل سے انشاءاللہ وطالہ پاکستان آنے کے لیے تیار ہے اور وہی پروسیجر جو ترخان بارڈر پر امپلیمنٹ ہو چکے ہیں کرنٹینہ پر رکھیں گا ان لوگوں کو اور اس کے بعد گھروں میں اور اپنا اپنے کام پہ پیجے گا